hello guys چار بندیں الیں پیل کے پہر اس کو پہل کے پہر بہر مار کر چلے گئے یا لیکن سب سے پیلے ایک مٹ wilderness stes we got a lot کے پہلے exam آپ کو بہت بہت urf mechanical برزرر بھی لوگوں نے ہمیں مجھلiong implemented آپ لوگوں نے ہمیں Entwicklung میں پہلا آپ لوگوں نے ہمیں فنڈنگ میں پہلا آپ لوگوں نے ہر معاملے میں جو نہ ہمیں پہلا آپ لوگ اصل ڈیزار کرتے ہیں لگا کے ڈابر کا نام مٹا دیا بابر کا جو بولتے تھے ایسا انہوں نے ماری ہے انہوں نے ہر ایک کی ماری ہے انہوں نے کوئی بولر نہیں چھوڑا کوئی کسی کو بھی نہیں چھوڑا آپ لوگ ویل ڈیزار کرتے ہو مجھے تو افسوس اس کے لیے ہو رہا ہے جس نے ایٹی سیمن سکور بنایا بچارہ وہ آؤٹ ہو گئے مجھے افسوس اس کے لیے ہو رہا ہے چینجری کیوں نہیں ماری اس نے آج کے بعد کسی نے بولا نا پاکستان کی بولنگ رہنا پچھے میں اس کی بھی ماروں گا صحیح بات ہے کھول کے ماروں گا میں اس کی آج کے بعد کوئی ایک مجھے بول کے بتایا کہ پاکستان کی بولنگ اچھی ہے میں کہتا ہوں کوئی بول ان کے پیچھے دو ہم سے ہزار درجے بہتر ہے ایوغانستان کے ٹیم میں سچ میں بتاؤں ان کو ایوغانستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے ایوغانستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے گلی کی بچوں کے ساتھ ان کو کھلانا چاہیے وہ بھی جیت جائیں اس سے بابر آزم ٹٹی پھوک کے کپٹینٹسی کر رہے ہیں کیا کریں اس کو نکالو یار کب تک موقع دھوگی مجھے یہ سمجھے ہیں کب تک موقع دھوگی اس کو بھوسہ بڑا ہے اس کے اندر یہ کیا ہے جب صحیح پارٹنشپ لگی ہوئی ہے وہ صحیح مار رہے ہیں کرکٹ وہ صحیح شاٹے مار رہے ہیں تو نے شاہین کو پیچھے رکھا ہوا تو اس رہوپ کو ڈالا ہے بھائی اس رہوپ کو سر پہ بیٹھانا ہے کتوں کی طرح اس کو ڈھو رہے ہیں وہ یار نور احمد کیسا کھیل ہے نور احمد نے تین مٹلینٹ ڈیبی اس کا میٹ تھا اس نے ہلنے نہیں دیا نبی نے ہلنے دی دیا راشد بھائی اپران کو ڈالو اس رہوپ کی ٹان توڑ دیتے خود توڑ دیتے زخمی ہو جاتا اوف بیٹان ایمانستان بیٹان آپ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں آپ میں شاہین لوگ یہ رہوپ شادیاں گھر کے ختم ہو گئے ہیں بھائی انہوں نے کچھ نہیں کرنا بھائی انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا کسم سے آپ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں اور جس طرح کی یہ بولنگ پیشی سپنر کے لیے ہم آرہے ہیں پہلی بار آرہے ہیں مطلب ایک وہ سریز جو آرہے تھے ورڈ کپ کی بات کہا رہے ہیں وہ ٹی ٹونٹی کی سریز تھی ہاں ہاں نئی ونڈے سرز ہاں ورڈ کپ پہ پہلی دفع آرہے ہیں وہ ٹی ٹونٹی سریز تھی ہم سرز بھی ہم آج پہلی بار آرہے ہیں ہاں 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 ہم پہلی بار ونڈے کا کوئی میچ اگر آرہے ہیں اور میں کہتا ہوں دھو دیا پیل کر رہ دیا پیل کر رہ دیا ہے یار ایک دفعہ پھر بہت بہت میں مبارک آئیوانستان اور بابر آزم گئیز آپ لوگ اس سے ان کھلاڑیوں کو ادھر واپس میں بھیجو در کوئی مکینک کا کام شام لگو ہمیں یہ نہیں چاہیے سیریسلی یہ جو ایسے اگر کھیلتے ہو نا تو بھائی یہ اس سے اچھا میرے مولے کے ادھر بچے کلتے ہیں صبح میں آپ کو گیم بھی ان کی بتاؤں گا وہ آپ کو بتائیں گے گیم کس کو بولتے ہیں یہ ہمارے چھتوں میں آگئے یہ بان فیفٹی والے کو نا بی جی کی طرف کے اوپر گینک کپڑا مروہ تاکہ اس کو پتا چلے اس طرح کھیلا جاتا یہ کیا ہے انہوں نے میں کیا بتاؤں یار انہوں نے اس طریقے سے یار کیا یار فیلڈنگ دیکھو ہماری ہماری بولنگ کا پہلا غرہ کار گراہ دیا ان سے بنا ہی نہیں ہے یار کیا سرے یار اسامہ میر بکچوت کو کیوں ڈالے انہوں نے کیا بکڑا ہے اس رہے ہاں چلو وکڑ لے لی یار وہ چلو تو وکڑ بھی نہیں لی بھائی اب اخلار کیا میں ویسے ایک بات بولوں ایک بات بولوں سیریس لی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں یہ شکر ہے میں نے اس میچ کو سیریس نہیں لیا ورنہ میرا سارا بھی پھٹ رہا ہوتا اور میں ان کی آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ فیلڈنگ کتنی مست کی ہمارے پلائے سے یار اغانستان کی فیلڈنگ تم نے چیک کی اغانستان میں کہتا ہوں ورلڈ کپ کا فائنل میچ تھا ایسا کھیل رہا تھا پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ کا جس طرح فائنل نہیں کھیلتے پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح کھیلتا ہے یہ بکچوت بریانیاں کھا کہ ٹھوس ٹھوس کے پاگل ہو چکے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا ابھی تم یار تم گئے کیوں ہوں تم اس سے اچھا غیرت دکھا دے کہتے بھارت جاتے ہی نہیں ہے تو کچھ حضرت بات جاتی یار حالکہ اس پچ پہ یہ پچ اب ہم بلیو نہیں کرو گے یہ پچ دو ٹو ایٹی تری سکوری تر بہت ہے ہمارے بالر سے کچھ اکھڑا ہی نہیں ہے کچھ اکھڑا ہی نہیں ہے ان کے سپننر دیکھا تھا ان کے سپننروں نے ہلے نہیں دیا ہم لوگوں سے آؤٹ نہیں ہو ابھی تم سے یہ آؤٹ نہیں ہو رہے ہوئے کیوں ہم الگ کوئی ہمارے لیے پھر چینج ہو گئی تھی ان کے لیے پھر چینج ہو گئی ہے کیا کیا مطلب یہ اس طرح ہوا ہے کیا تم لوگ کھیل ہی نہیں پائے ان کو یار یار افغانستان میں آپ کے لیے دل سے خوش ہوں آپ نے کے لیے بھی آپ لوگوں نے ہمارے اوپر ایک احسان کر دیا ہے کہ ہمہ ہمیں ان کے اوپر کبھی بھروسہ مت کرنا آپ لوگوں نے یہ احسان کیا ہم ہم کی ہماری اوپر کہ تاں کے آئندہ سے ہم جس طرح جوش سے میچ دیکھتے تھے نا اب ہمارت بالکل آپ نے اس طرح کیا ہے کہ آپ آئندہ سے بھروسہ ختم ہو گیا تیسرا میچ ہے قسم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ایک دوست ہے میرا ایک دوست ہے مجھے یار میں اب کیا بولوں ہاں وہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے اس نے کہا تھا یار ان کا میچ مت دیکھا کرو یہ تمہیں مینٹلی ٹارچر کریں گے میں نے دیکھا ہی ہے بھائی اس نے کہا ان کا میچ مت دیکھا کرو آئندہ سے آج میں فل اعلان کرتا ہوں میں ان کا میچ صرف ہائی رائیڈ تھوڑی سے دیکھتا ہوں بس میں ان کا میچ اس پر نہیں دیکھتا بھائی انڈیا کا میچ دیکھو تمہیں تھرل ملے گا مزہ ملے گا تمہیں چیز ملے گا تمہیں ہر چیز ملے گا ان کا میچ بک چودہ میری دعا ہے میری دعا ہے میں سچ میں آج دل سے بتا رہا ہوں میں میں دل سے بتا رہا ہوں سب سے پہلے میری یہی دعا ہے انڈیا ورڈ کم جیتے ہیں اگر انڈیا نہیں جیتا نیوزلینڈ ورڈ کم جیتے ہیں میری یہی دل سے دعا ہے کہ یہ دعا ہے میری دل سے دعا ہے سب سے پہلے انڈیا جیتے ہیں سب سے پہلے اور دوسرے نمبر میں جو ہے نیوزلینڈ جیتے ہیں میری دل سے دعا ہے ہم اور کسی کا نہیں چاہتے لیکن اگر یہ سمی فائنل میں گئے نا میں سیریسلی میں نہیں چاہتا یہ سمی فائنل میں چلے گئے اس دن میں آپ کو پرامس لی بتا رہا ہوں ادھر سے بھی اگر چلے گئے نا پہلے تو وہ ہم خوابوں میں جی رہے ہیں اگر ادھر بھی چلے گئے نا اس دن میں ویڈیو بناؤں گا ویڈیو اور میں اپنے جو ہے نا یہ ادھر سے یہ موچے وہ جو ہے نا یہ یہ موچے میں در سے ہٹا دوں گا بھائی صاحب ہم چھکے بن جائیں گے ہم یہی سامنے داڑی نہیں ہٹا ہوں گا یہ موچے اگر ہٹائی بھی نہیں تو بلکل چھوٹی چھوٹی کھا دوں گا کہ یار ایسا مونٹ ہے بنو گا نا یاد رکھو گا آتا چھکا تو انہوں نے بنا دیا ہمیں بھائی انہوں نے کئی موہ دکھانے لائک نہیں چھوڑا لیکن میں پھر ادھر کہوں گا آغانستان ویل ڈان ویل ڈان ویل ڈان ویل ڈان شیروں کی طرح کھیلے ہو آپ کو پتہ ہے یار اس ٹیم پہ یار میں سچ بتاؤں یہ ٹیم اس کی اوپر تھوڑی اور محنت ہو جائے نا بیٹنگ میں آغانستان کا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اس کی بیٹنگ پہ اگر تھوڑی سے محنت کر دی جائے آج جس طرح کھیلے اور ٹیموں کے خلاف جس طرح مرضی کھیلے یا جس طرح مجھ ورڈ کی ڈینجرس ترین ٹیم بن جائے گی میں آپ کو بتا دوں ایگل کے تو پار کارڈ دی ایگل میگل کیا وان فیفٹی والا بھی گیا وان فیفٹی والے بھی وان فیفٹی کو وان فیفٹی کی سپیڈ سے جاز میں بٹھاؤ اور ایک کو اس کو بائی بکچود اسامہ میر کو نکالو بھئی اس کا یہی سیٹی یار کیوں نکالے بھئی کیوں نکالے کیوں نکالے کیوں نکالے پہلے انڈیا کے انڈیا کے میچ میں ٹی وی ٹوپتے تھے آج کے بعد پاکستان میں جو ریڈیو بھی بچے ہیں ابھی جو اگانستانی ٹرول کریں گے ٹرول کریں گے مار مار کے ٹرول کریں گے اور میں کہتا ہوں ہو میں کہتا ہوں کریں آپ دیکھنا کیسے ٹرول ہوتے ہیں یہ ان کی ماری جائے میں کہتا ہوں یار سچ میں بتاؤں ان کو دہنے لائک فائدہ ہی نہیں ہے لیکن یار میری بیس ویشز ہیں اگانستان کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے بہت اچھا کھیل ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیتتا ہے آپ لوگوں نے اچھا کھیل ہے آپ ڈیزرف کرتے تھے بہت بہت مبارک ہو پورے ورنسان کو مبارک ہو